بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت چہارم ہے اور اس کی نظم محنت اس کے تین اشار آج ہم پڑھیں گے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور تشریح کے ہم نکات کریں گے اور چہارم کا یہ آج ہمارے پاس دوسرا لیکچر ہے تو آئے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور کام کرتے ہیں جی عزیز طولبہ ہمارے پاس نظم محنت اور اس کا پہلا شیر ہمارے پاس موجود ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں اس نظم کو نکال کے اس نظم کے پہلے صفحے پہ آ جائیے جہاں پہ یہ نظم لکھی ہوئی ہے اس کے پہلے شیر کی جب ہم بات کروں گا میں آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اس کے اوپر لکھتے جانا ہے تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو کتاب کے اوپر لکھی ہوئے مل جائیں آپ کو تو پہلا شیر پڑھتے ہیں اے نونِ حال بچوں محنت سے کام کرنا محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا جی آئیے سیلتے ہیں اگلے بورڈ پر اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ہم نکات پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی ہے نونِ حال نو عمر کم سن کم عمر بچہ بل پر مدد سے سہارے پر رام کرنا تابع کرنا فرما بردار بنانا یہ اس کے تین مشکل الفاظ کے معنی تھے جو کہ آپ نے یقیناً اپنے پاس تحریر کر لی ہوں گے اب چلتے ہیں اس کی تشریح کے اہم نکات کی طرف اہم نکات میں پہلا نکتہ ہے بچوں کو محنت کی نصیحت شاعر نے اس پہلے شعر کے اندر بڑی خوبصورتی سے اس چیز کی تلقین کی ہے کہ ہمارے بچوں کو محنت کرنے چاہیے انہیں زیادہ سے زیادہ سخت محنت کرنے چاہیے کیونکہ محنت کرنے سے ہی اللہ تعالی آپ کو پسند فرماتا ہے کیونکہ جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کسی بھی ایک فرشتے کو اس کی مدد کے لیے لگا دیتا ہے مراد انسان کی محنت کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے شاعر نے ہمارے نونحال بچوں کو جو کم عمر بچے ہیں ان کو بڑی خوبصورت نصیحت کر دی ہے کہ اے بچوں آپ محنت کرتے رہو سخت محنت کرتے رہو کبھی بھی محنت سے گھبراؤ نہیں کبھی بھی محنت سے ڈراؤ نہیں کیونکہ محنت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو زمین سے آسمان تک لے جائے گی محنت ہی وہ چیز ہے جو آپ کی عزت آپ کی شان آپ کی تمام وقار کو بڑھا دے گی صرف محنت ہے محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں دنیا کی کوئی چیز بھی محنت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تو اس لئے شاعر نے نصیحت کی ہے بچوں کو محنت کی کہ آپ محنت کرو دوسرے نکتے کی طرف چلتے ہیں محنت کی عزمت بیان کرنا اب محنت کیا ہے شاعر نے محنت کی عزمت کو کیوں بیان کیا ہے جب انسان کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنی حمد بڑھاتا ہے اپنا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ایک خاص مقصد بناتا ہے سوچ بناتا ہے پھر اس راہ پہ چل نکلتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے رستے میں آنے والی تکالیف مجھے نڈھال کر دیں گی میرے رستے میں آنے والی پریشانییں مجھے اور پریشان کر دیں گی میری حمد کم ہو جائے گی وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب میں کیونکہ اس رستے پہ نکل پڑا ہوں تو اب مجھے اس رستے پہ چلنا ہے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلے جائے کیوں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تک میں اپنی سخت محنت نہیں کروں گا تب تک مجھے کبھی بھی منزل مقصود نہیں مل سکتی تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے سخت محنت کرنی ہے اور یہی شاعر آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ چلتے رہیے سخت محنت کرتے رہیے بڑھتے رہیے حقیقت میں یہی آپ کی منزل ہے جی عزیز دولبہ یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرا نکتہ تیسرے نکتے کی طرف چلتے ہیں سچی محنت سے خدا کا راضی ہونا عزیز دولبہ سچی محنت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی دماغ دیا سوچ ڈالی اس کے اندر پھر بنائی آنکھوں کی دے دی پھر آپ کے ہاتھوں میں طاقت دے دی پھر پاؤں میں قوت جررت دے دی اب آپ کیا کریں اب آپ ان تمام قوتوں سے کام لیں آنکھوں سے کام لیں دماغ سے کام لیں ان ہاتھ اور پاؤں سے کام لیجئے اس جسم سے کام لیجئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو جسم کی طاقت دی ہے یہ صرف اس لیے نہیں دی کہ آپ گھر بیٹھے رہے گے دوسروں کے اوپر انحسار کرتے رہے بلکہ اس لیے دی ہے کہ آپ ان سے کام لیں زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال میں لائیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات بتائی یہاں پہ میں نے وہ لکھ دی ہے اشاد نبی ہے مہنے سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے یعنی کہ جو مہنے سے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اب اللہ کا دوست بننا تو ہر بندے کو پسند ہے مراد ہر مسلمان چاہتا ہے میں اللہ کا دوست بن جاؤں اللہ مجھ پہ زیادہ سے زیادہ مہربانیہ کرنے لگ جائے تو اللہ تو پہلے بھی مہربانیہ کر رہا ہے اس نے آپ کے ہاتھ دے دی یہ مہربانی ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کا اندازہ لگا لیجئے اس کے پاس پاؤں کام کرنے والے نہیں ہیں اندازہ لگا لیجئے کہ اس بندے کی کیا اہمیت ہوگی معاشرہ کے اندر تو ہمیں عزیز بچوں یہ خیال کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جتنا کرم کر دیا ہے جتنی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا رحم کیا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تہاشا نعمتوں سے نواز دیا باقی نعمتیں تو کھانے والی ہیں ان کی تو بات بات میں کیجئے آپ اپنے جسم کو دیکھئے جس سے آپ محنت کرتے ہیں یہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس کے کوئی چیز بھی حرکت نہ کرے اور مفلوج ہو جائے بیکار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ دوسروں سے مانگے تانگے پہ آ جائیں گے اس لیے شاعر نے پہلے شعر میں عظمت بیان کی ہے محنت کی تو ہمیں محنت کرنی چاہیے جی عزیز دولوہ امید ہے آپ کو پہلا شعر بڑی اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا ہمارے پاس جو یہ شعر نکات تھے ہم نے یہاں پہ پڑے لیکن جو حدیث بیان کی ہے اس کے لحاظ سے ایک نکتہ ہمارے پاس اور ہے جو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں مرج کر لیتے ہیں ساری دنیا کو محنت سے تابع کرنا یہ جو نکتہ ہے تابع کرنا ہم نے لفظ پڑا رام کرنا شعر میں دوسرے مصرے میں دوسری لائن میں لفظ تاخر پر رام کرنا اب رام کا مطلب تابع کرنا مراد اس سے یہ ہے کہ شاعر ہماری حمد کو بڑھا کر یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ محنت کرنے لگ جاتے ہیں اگر آپ اپنی محنت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو قریب ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا پر حکومت کریں گے پوری دنیا آپ کے قبضہ قدرت میں آ جائے گی کیونکہ جب تک انسان سخت محنت کرتا رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ دنیا پر چھا جاتے ہیں دنیا آپ کی خادم غلام بن جاتی ہے اور آپ دنیا کے حاکم بن جاتے ہیں یہ تب ممکن ہے جب آپ سخت محنت کرتے ہیں اور لگاتار محنت کرتے ہیں اور لگاتار محنت کرنے کا صلح اللہ دیتا ہے اللہ کسی کا صلح رکھتا نہیں ہے وہ اسے لٹا دیتا ہے خاص وقت آنے پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم سخت محنت کرتے رہیں اور پوری دنیا ہم رام کر لیں پوری دنیا ہم اپنے تابعہ کر لیں اور وہ ہماری تابعہ ہو کے رہ جائے جی عزیز طولبہ یہ تھا ہمارے پاس پہلا شعر دوسرے شعر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ان نکات کو اور ان مشکل نفاظ کو اپنی کتاب کے اوپر ہی جو خالی جگہ کہاں بنی ہوئے ساتھ میں ساتھ ساتھ تحریر کرتے جائے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں اگلے بھور کی جانے جی ہمارے پاس شعر نمبر دو موجود ہے اس کو پڑھتے ہیں مہنے سے چل رہے ہیں دنیا کے کار خانے مہنے سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خازانے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیجیے کار خانے کام کرنے کی جگہ فیکٹری یعنی کار خانہ ایک کو کہتے ہیں اور اس کی جمعہ ہے کار خانے یعنی پوری دنیا میں کار خانے چل رہے ہیں خزانے خزانہ کی جمع وہ جگہ جہاں روپیہ سونا چاندی رکھے جائیں خزانے یعنی جہاں پہ آپ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں سونا جو آہرات پیسے اور اس طرح کی مال و جائداد یہ چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھتے ہیں تو حقیقت میں وہ خزانہ رکھنے کی جگہ ہے یا خزانے رکھنے کی جگہ ہے اہم نکات کی طرف آئیے گا پہلا نکتہ دنیا کی ساری ترقی محنت پر عزیز دولبا شاعر نے ہمیں محنت کی عظمت بتاتے ہوئے اس چیز کی وضاحت پیش کر دی ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ممالک موجود ہیں جتنی قومیں موجود ہیں ان سب نے اپنی سخت محنت کے بعد یہ دنیا کا رتبہ پایا ہے یہ عظمت و شان و شوقت پائی ہے یہ تب ممکن ہوئی ہے ان کے لیے جب انہوں نے دن رات ایک کر دیا جب انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے من میں یہ اٹھا ہے کہ ہمیں منزل حاصل کرنی ہے پھر وہ اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے رہے ہیں وہ کبھی بھی تھکے نہیں ہیں تھکن محسوس بھی ہوئی ہے تو رکے نہیں ہیں بلکہ چلتے رہے ہیں اور مسلسل چلتے رہنے سے ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ ہو یا دنیا کی کوئی قوم ہو آپ کبھی اندازہ لگا لیجئے اس وقت ہمارے دنیا کے اندر بہت سے موالک ہیں جو ترقی کر کے آگے نکل گئے ہیں بہت سے قومیں ہیں جو دنیا پہ چھائی ہوئی ہیں اور دنیا میں ترقی کر کے وہ آگے نکل گئی ہیں ان سے کوئی پوچھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت محنتی تھی ان کی پوری قوم سخت محنتی تھی وہ سخت محنت کر کے آگے بھڑھنے کی خواہش رکھتے تھے تو آج اللہ تعالی نے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں آج وہ دنیا میں اپنی بنائیوی چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور ہم خرید رہے ہیں ہم کیوں نہیں بیچ رہے کیونکہ ہم نے محنت کم کی ہے انہوں نے محنت زیادہ کی ہے وہ محنت کو سمجھ گئے ہم محنت کو نہیں سمجھ سکے تو ہمیں چاہئے ہم سخت محنت کریں اور کامیابی حاصل کریں جی اس کے بعد ہے کامیابی کا راز محنت میں دنیا کی ساری کامیابییں محنت کے اندر چھپی ہوئی ہیں یہ محنت آپ کی ہاتھ میں آگئی کامیابی ہیں آپ کے پاؤں چومنے لگ جائیں کب تک ہم محنت نہیں کریں گے کب تک لوگوں سے مانگیں گے کب تک لوگوں کی بات کریں گے ہمیں اپنی بات کرنی چاہئے ہمیں خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہئے ہمیں دنیا میں نام کبانا چاہئے محنت کے بغیر وہ نام نہیں ملتا کام کرنے سے محنت کرنے سے پھر عجمت ملتی ہے پھر بڑھائی ملتی ہے تشائر نے ایک بڑا خوب شیر کہا ہے میں وہ بھی یہاں پہ لکھ چکا ہوں دیکھے گا مشقت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی مشقت جو ہے وہ سخت محنت ہے جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ دنیا میں روشن بن کے چمکتے رہیں گے ایک روشن ستارہ بن کے چمکتے رہیں گے اور جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کے پہچان نہیں ہوگی آپ کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا آپ صرف انجان بن کے رہ جائیں گے تو محنت کی جگہ ایک عظمت پھر ملے گی آپ کو آخری نکتہ ہے قوموں کا محنت سے ترقی کرنا اس وقت دنیا میں جو ترقی آفتہ اقوام ہیں انہوں نے جتنی محنت کی ہے وہ آج کی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے آج ہمارے پاس ان کی جو ترقی نظر آتی ہے وہ صرف ان کی محنت کے بلووتے تھی جب تک انہوں نے اپنے زور بازو کو عزمایا جب تک انہوں نے اپنی حمد کو کم نہیں ہونے دیا وہ دنیا پہ نام کماتے رہیں آج بھی ان کا نام ہے آنے والے دنیا میں بھی ان کا نام ہوگا زمانوں میں ان کا نام ہوگا قومیں ان کا نام یاد رکھیں گی تو شاعر نے عزیز طلبہ ہمیں اس چیز کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں علم ہو جائے کہ دنیا ترقی سے ہے دنیا ہمت سے ہے جب تک آپ کے اندر ہمت ہے دنیا آپ کے ساتھ ہے جب آپ حمد کرنا چھوڑ جائیں گے دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی تو مل کے چلئے محنت سے چلئے قوم کو آگے بڑھائیے تاکہ قوم دنیا میں ایک نام پیدا کر سکے جی عزیز طلبہ یہ تھا ہمارے پاس دوسرا شیر اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں اور تیسرے شیر کو پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم اس کی تشریق اہم نکات کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ہمارے پاس شیر نمبر تین موڈید ہے سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے موزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے الفاظ اور اس کے معنی ہیں دستکاریوں ہاتھ سے کام کرنا یا ہاتھ کا کام ہاتھ کا کام ہاتھ کی کاری گری دست کہتے ہیں ہاتھ کو دست ہاتھ کو کہتے ہیں اور اسی سے کاری ہے آگے کاری کا مطلب ہے کرنا دستکاری یعنی ہاتھ سے کچھ کرنا یا ہاتھ سے کچھ بنانا دستکاری ہے وہ جان ڈالنا زندہ کرنا بول بالا کرنا کان وہ جگہ جہاں سے کھود کر مدنیات نکالی جائیں یعنی کہ پہاڑوں کو یا زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھودا جاتا ہے وہاں سے کچھ تیل اس طرح کی اور مدنیات سونا چاندی اس طرح کی اور چیزیں نکالی جاتی زمین سے کان کھودنا کہتے ہیں جی عزیز طلبہ یہ تو تھی ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی اس کی تشریح کے چار نکال ہمارے پاس موجود ہیں ان کو پڑھتے ہیں جی کسان کا سخت محنت کرنا عزیز طلبہ شاعر نے یہاں پہ کسان کی بات کی ہے آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ کسان کتنی محنت کرتا ہے وہ صبح اپنے بیلوں کو پھر اس کے پیچھے حل جوتا ہے اور کچھ ضروری سمان اپنے کندوں پر رکھتا ہے اور سارا دن محنت کرتا ہے صبح نکلتا ہے وہ اور شام سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ گھر کو لوٹتا ہے آپ کبھی غور کیجئے اس کی اتنی محنت کرنے کے بعد اس کی فصل پکتی ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ اناج جو اگاتا ہے وہ پک جاتا ہے پھر ان کو استعمال ملاتا ہے بیچتا ہے منڈی میں جا کے پھر کتنا اس کو معافضہ پیسہ ملتا ہے پھر وہ خوشحال ہوتا ہے محنت کے بعد تھی اگر انسان محنت نہ کرے تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر وہی کسان محنت نہ کرتا وقت پہ پانی نہ دیتا گوڑی نہ کرتا بیج نہ بوتا تو اس کی فصل کیسے پکتی کیسے بنتی ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا جی دستکاریوں میں جان ڈالنا جب انسان ان ہاتھوں کو کام ملاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے آج جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ کیسے بنی ہیں اب تو دور جدید ہوا ہے تو مشینیں آگئیں ہیں ورنہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتا تھا دستکارییں تھی اس کے پاس گھریلو چھڑ چھڑی اس نے سنتیں بنائی تھی کارخانیں بنائے ہوئے تھے وہیں پہ آج بھی محنت کر رہا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے جب سخت محنت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کے پسینے سے ان ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ برکت کی شکل میں ڈال دیتا ہے وہ برکت بن جاتی ہے پھر آپ کی عزت و عبرو بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ہمیں دستکاریوں کو بڑھانا چاہیے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ ہم پر رہم کرے مہنے سے کام کرنے والوں کی عظمت مہنے سے کام کرنے والا شخص ہر دور میں عظیم رہا ہے وہ چودہ سو چالیس سال پہلے کی بات ہو وہ آج کی بات ہو وہ قیامت تک کہانے والے لوگوں کی بات ہو جس دور میں بھی انسان نے سخت مہنت کی ہے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے وہ دور ہمیشہ اس کے لیے عظمت والا رہا ہے اور اس شخص کا چرچہ ہمیشہ رہا ہے کتابوں میں بھی کہانیوں میں بھی نظموں میں بھی تو اس لیے شاعر نے ہمیشہ مہنت کرنے کی تلقین کی ہے ہمیں کہ ہمیں مہنت کرتے رہنا چاہئے اسی میں عظمت ہے اسی میں بڑھائی ہے جی عزیز طلبہ آخری نکتہ ہے مہنت سے عزت عظمت شہرت وہ بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی وہ بات کر رہے ہیں دنیا کے کسی اور معاشرے کی ہمیں اس عزت و غرض نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مہنت میں عظمت بھی ہے مہنت میں شہرت بھی ہے مہنت میں عزت بھی ہے یہ سارا کچھ مہنت سے ہے تو چھوڑیے باقی اقوام کو عزیز طلبہ باقی اقوام کو چھوڑیے اپنے بلبوتے مہنت کرنے کی کوشش کیجئے اپنی قوم کو سوارنے کی مہنت کیجئے اپنی قوم کو سوارنے کیلئے کوشش کیجئے کیونکہ آپ کی قوم آپ سے ہے ہم نوجوانوں سے ہیں آج کی نئی قوم سے ہیں ہمیں اس قوم کو اٹھانا ہے دنیا میں نام بنانا ہے دنیا کے اندر ان کا رتبہ بلند کرنا ہے تو عزیز طلبہ وہ بغیر محنت کے نہیں ہیں شاعر نے ہمیں اس چیز کی تلقین کر دی ہے کہ ہمیں اگر اپنی قوم کو زندہ کرنا ہے اور دنیا میں اس کا نام پیدا کرنا ہے تو ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی ہمیں ایک دوسرے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہوگا ہمیں دستکاریوں کو بڑھانا ہوگا اپنے ہاتھوں کو کام میں لانا ہوگا پھر ہم دنیا کی عظیم قوموں میں شمار ہو جائیں گے جی عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی نظم کے یہ تین اشار اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ